موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا خصور نہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی دنیا کو اس کا ازالہ کرنا شاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے خطاب کہا سکیشی جنرل قوام متحدہ نے سلاب و تاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وہ کروڑوں پاکستانی کی ترجمان بنے ہوئے تھے میرے علم ہے کون فیلم میں کام کر رہا ہے اور کون کام نہیں کر رہا موزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیچھرک وزیراعظم نے دس ادویات کی خیمتوں میں اضافی کی سمری مسترد کر دی کہا ہاں موجودہ صورتحال میں ادویات کے خیمتوں میں اضافی اجازت نہیں دی جوا سکتی سلاب متاثرین کی بہاری کے لیے انڈی ایم اے کو تین ارب روپے جاری کرنے کے ای سی سی کے فیصلے کی توسیر کراچی میں مسلسل دوسرے روز بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ مسلطہ بارش صدر، ٹاور، تاریخ روڑ، شرح فیصل پر جم کر برسات گلچن ممار، سرجانی ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، گلستان جہر اور گلچن اخبار میں بھی بارش سڑکے اور گلیاں تالاک کا منظر پیش کرنے لگیں ٹرافک کی روانی متاثر لوگوں کو مشکلات کا سامنا اندرون سن مختلف شہروں میں تیز بارش حبات متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی تھٹا، گھاروں، ٹنڈو، لائیار کے نشبی علاقوں میں مکین محصور کراچی، سکھر، نیشنل ہائوے، سلابی پانی سے متاثر کراچی، لڑکانہ ہائوے بھی سہون میں پھل ٹوٹنے سے ٹرافک کیلے بند سلاب سے دادو، میہر، نوشیر، فیروز، سجاول کے سینکرو دیہا، زریاب دادو شہر ڈوبنے کا خطرہ نہ ٹلا، کئی علاقوں میں متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور بیماریوں نے مشکلات میں اضافہ کر دیا سن میں سہون شریف کے تعلقہ بوبک میں سلابی پانی میں کشتی اُلٹ گئی پاک فواش نے بروقت اگنامات سے متعدد افراد کی جان بچا لی کشتی اُلٹنے سے بزرگ خواتین اور بچے بھز گئے تھے جنہیں بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ریلوے ٹریکس پانی میں ڈوبے ہیں صورتحال واضح ہونے تک ٹرینیں نہیں چلا سکتے وزیر ریلوے سعاد رفیق کارٹرینا آپریشن کی فوری بحالی سنکار کہتے ہیں مال بردار گاڑیاں پانی سے گزر رہی ہیں مسافر آپریشن کی بحالی میں چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں متاثرین کی بحالی کا کام روزانہ کی بنیاد پر تیز کریں گے وزیرت لاسن شہرشیل میمن کی ٹاسپورٹس کے اشراس کے بعد بریفنگ کہا پانچ لاکھ انتیس ہزار سزار متاثرین کو کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا صوبائی وزیر امتیاز شیخ کہتے ہیں سلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلوچستان میں سلاب کی تباہ کارینات ہم سکی مزید آت افراد جان سے گئے امباد کی تعداد دو سو اٹھتر تک جا پہنچی صوبے بھر میں پینسٹھ ہزار مکانات منحدم پندرہ سو کلومیٹر شہرہ شدید متاثر بائیس پل ٹوٹ گئے دو لاکھ ستر ہزار سزار مویشی حلا جنوبی پنجاب میں بھی ہر طرف سلاب سے تباہی کے مناثر خیب پختون خواہ گلگت بلتستان میں بھی ہر شے تحس نحس پاک آرمی بحریہ وزائیہ کے سلاب متاثر لاکھوں میں امدادی کاروائی اینجاری این ایف پار سی سی کے مطابق باک آرمی کے ہلیکاپٹر سے سلاب مفزے مزید دعی سفرات کو بچا لیا متاثرین میں سات ہزار زائی تن خوراک و ضروری اشیاء تخصیم مور بھر میں ایک سو سنتالیس ریلیف کیم سو دو سو چھوراسی کلیکشن پوائنٹس قائم قوم سلاب زدہ بھائیوں کی امداد کیلئے پیش پیش شہر شہر سیاسی سماجی وزوی تنظیموں کی جانب سے متاثرین کیلئے امدادی کام جاری لوگ بر چھڑ کر امداد جمع کرانے میں مصروف عالمی امداد کا سلسلہ بھی جاری اب تک بیاسی پروازیں متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ شکی ہیں سلاب کے بعد کم عرصے میں سرکوں کی بحالی پر وزرعظم کی انیشیہ تین کو شاباش چھوچر پیغام میں دادو گرڈ سٹیشن کی حفاظت کیلئے بنکی تعمیر پر سبلہ ملچ حکام کی تعریف وزرعظم نے کہا موسمیاتی تبدیلی دنیا کو درپیش طاقت پر چیلنج ہے آنمی برادری پاکستان کی مدد کرے فیک نیوز جمہوریت کے لئے بڑا چیلنج کرا اسلامباد میں پائدار ترقیاتی اہداف کے لئے ایشیا پیسفک ممالکہ بینل پارلمانی سیمنار پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ممالکہ خمیازہ صداف کی صورت میں بھگت رہا ہے سپیکر قومی اساملی راجہ پرویز اشرف کا خیطہ صدر بینل پارلمانی یونین کا تمام موالک پر محولیاتی تبدیلی سے مل کر نمٹنے کے لئے کردار ادا کرنے پر زون آرمی چیف جنرل خمرجاویت باشفہ کی مددت ملاسن پر توسیس مطالعہ امران خان کی تجویز پر حکومت کا سخت رد نمت وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں چیمین تحریک انصاف اختدار کی حوص میں اتنا گر چکا ہے کہ آرمی چیف کی تخرری کو الیکشن اور سیاست سے نتی کر رہا ہے حکومت ذمہ داری کا فیصلہ مقررہ وقت پر آئین اور ادارے کی بہتری روایات کے مطابق کرے گی امران خان نے کل ملک سیاسی مستخبر اور جمہوریت کی بہاری کے ایک عملی فرمیلہ پیش کیا پیچھا راہنما فواد شہدیک امران خان کے آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق بیان پر ادیو ٹویٹ میں لکھا کہ اس فرمیلے پریئر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انتخابات کے لئے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ اسٹیٹس برقرار رکھا جا سکتا ہے آرمی چیف کے معاملے پر امران خان کے مشوری کی ضرورت نہیں تائناتی وقت پر اور آئین کے مطابق ہونی شاہیے وزیر مہنہ سندھ سیف خانی بھی شہمن پیچھا پر برس پڑے کہا امران خان فوش میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں حکومت کے پاس ایسا اختیار نہیں کسی کو بھی آرمی چیف لگا دے چوہزی مونس لاہی کا چوبیس ارب رپی مانی لانچنگ کا مقدمہ خارش کرانے کے لئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع درخواست سے موقف اپنایا گیا کہ ناپ کلین چھٹ دے چکا وفاقی حکومت نے پولیجیکل انجینئرنگ کے ذریعے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درش کروایا رینٹل پاور کروپشن کیسز میں بڑی پیشٹ اپ سپیکر قومی اسمبلی راچہ پرویز اشرف کے خلاف چھے ریفرنسز ناپ کو واپس ناپ قانون میں ترامیم کے بعد رینٹل پاور کیسز کا ٹرال نہیں ہو سکتا احتساب عدالت کے رمارکس پی ٹی آئی کے ایک سو تیئی سرکان نے قومی اسمبلی کے صفحے منظور نہ کرنے کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ فیصلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دار ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے صدا سابق ڈپٹی سپیکر نے پی ٹی آئی کے ایک سو پچی سرکان کا صفحہ منظور کر لیا تھا درخواست گزار کا موقف ملک میں دنگی کا مرض خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا اسلامباد میں خطرناک مچھر کے کارٹنے سے ایک شخص جام بھاگ پچھتر نئے کیسز رپورٹ انجاب نے چوبیس گھنٹوں کے دوران دنگی کے ایک سو چھاسٹ مریض سامنا آگئے سیمتیس مریضوں کا تعلق لاہور سے تھا کراچھ میں دنگی کے ایک سو پندرہ کیسز رپورٹ ڈالر کی آج ہی انچی اڑا رپیہ کی بے خدری کا سلسلہ جواری ٹی بینک میں ڈالر دو روپیہ اٹھارہ پیسے مزید مہنگا دو سو پتیس رپیہ کا ہو گیا ملک میں مہنگائی کے راش برقرار قیمت عوام کی قوت خریص باہر آٹا، گھی، چینی، دارے اور سبزیوں سمیت سب کچھ مہنگا ملکام میں لحسن تین سو، درک چار سو، آٹا سون پے کلو اسلام آباد کی یوٹلیٹی سورس پر بھی اشئے خرنوشی قیمتوں میں زافتا ملکام میں زافتا